بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایکسرسائز 4.4 کا کوششن نمبر 1 ہو گیا تھا اب ایکسرسائز 4.4 کا ہی کوششن نمبر 2 ہم لوگ کریں گے اس میں کیا بتایا ہویا ہے find the conjugate of x plus under root y مطلب اس فرم میں ہمارے پاس values دی گئی ہوں گی اس کا ہم نے conjugate لینا ہے conjugate کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس given value ہوگی جو under root کے ساتھ جو sign ہوگا اس کو ہم نے change کر دینا ہے ضرور ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے پاس plus کا ہوگا اس کو minus کر دیں گے ایسا نہیں ہوگا sign ہم نے change کرنا ہے اگر plus کا دی ہوئے تو minus کر دیں گے اگر minus کا دی ہوئے تو plus تو اس کا part 1 کیا ہے 3 plus under root 7 تو اس میں کیا کہہ رہے ہیں اس کا conjugate لینا ہے conjugate of 3 plus under root 7 کیا بنے گا یہاں 3 ساتھ آجائے گا اس ساتھ میں minus under root 7 ٹھیک ہے یہاں plus کا دیا ہوا تو ہم نے کیا کیا ہے minus کا کر دیا بس اس میں صرف ہم نے conjugate کے بارے میں بتانا ہے تو جو next part ہے اس کا second part ہے وہ کیا ہے 4 minus under root 5 تو اسی طریقے سے ہم لکھیں گے کہ conjugate of 4 minus under root 5 ہمارے پاس وہ کیا بنے گا 4 sign change ہوگا plus under root 5 ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آگئے گی ہے کہ conjugate ہم نے کیس طریقے سے رہنا ہے تو یہ والا conjugate ہمارا اس کے 8 parts ہے اور 8 کے 8 انشاءاللہ آپ سے ہو جائیں گے تو اسی طریقے سے جو 8 parts ہے وہ اس کے آپ کے easily complete ہو جائیں گے اس کے بعد ہم لوگ کریں گے question number 3 question number 3 میں اس کے 3 parts دیئے ہیں سب سے پہلا part جو ہے وہ کیا ہے if x is equal to 2 minus under root 3 ٹھیک ہے اور ہم نے find کیا کرنا ہے 1 over x تو ہم وہ 1 over x کس طریقے سے find out کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ solution لکھیں گے solution x کی value ہمیں دی ہوئی ہے وہ ہم لکھ لیں گے 2 minus under root 3 ٹھیک ہے اب ہم نے find کیا کرنا ہے 1 over x find out کرنا ہے تو ہمارے پاس x جب دیا ہو ہے تو ہم اس کو 1 over x کو جب ہمارے پاس x دیا ہو ہے 2 minus under root 3 تو 1 over x ہم لکھ سکتے ہیں 1 over 2 minus under root 3 ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم لکھ سکتے ہیں نا تو اس کے بعد اب ہم نے اس کو کس طریقے سے solve کرنا ہے جو نیچے ہمارے پاس denominator دیا ہو اس کو ہم نے rationalize کرنا ہے جو ہم نے پیر کوسی نمبر 1 میں کام کیا تھا وہ ہی کرنا ہے rationalize کرنے کے لئے denominator کو ہم اس کا conjugate کے ساتھ multiply اور کیا کرتے ہیں divide کرتے ہیں conjugate کا مطلب ہے ہم نے root کے ساتھ جو sign ہے اس کو change کر دینا ہے تو اس کو change کر کے ہم نے multiply کر دیا اس کے بعد وہی procedure ہے کہ اوپر والے کو ہم اوپر والے کے ساتھ multiply کریں گے اور نیچے والے کو نیچے والے کے ساتھ multiply کریں گے ٹھیک ہے اور یہ والا جو sign ہے یہ سب کے ساتھ آئے گا اور اس کے بعد وہی ہم کام کریں گے کہ by using formula جو formula ہم use کریں گے وہ یہاں لکھ دیں گے a minus b a plus b is equal to a square minus b square تو یہاں جب ہم formula use کریں گے کہ 2 plus under root 3 over یہ والا جو sign ہے نا آپ کا یہ اس کے equal ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا 2 plus under root 3 اور نیچے کیا جائے گا square جب بنے گا 2 کا square ہو جائے گا minus under root 3 کا square ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کیا بنے گا اوپر والا 2 plus under root 3 as it is اور نیچے والا جو بنے گا وہ کیا ہو جائے گا 4 minus 3 square square root سے cancel ہو جائے گا تو اوپر کیا بچائے 2 plus under root 3 ہمارے پاس as it is آتا جائے گا اور نیچے ہمارے پاس کیا بچائے گا just 1 تو اس کو ہم اس طریقے سے بھی لیکھ سکتے ہیں 2 under root 3 تو اسی طریقے سے آپ کا question number 3 کا دونوں parts دو پارٹس ہو جائیں گے اور third بھی اسی طریقے سے ہوگا اس میں just max کی values add کر دیں گے thank you